موسیقی السلام علیکم کیا حال چال ہے جی ہاں ہمارا حال تو ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے جو دن بھی اچھا گزر جائے بس وہ اچھا ہے اور ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی لیکن میں نے کہا کہ ایک اور بنا لوں کیونکہ بیٹھی ہی ہوں تو دو باتیں اور کر لوں کیا حرج ہے میں نے کہیں پڑھا بدگمانی سے بچو بدگمانی بہت بری چیز ہے کسی کی رازوں پر پردہ ڈال کے رکھو اور کریدو نہیں تو مجھے خیال آیا کہ ہم تو بہت راز کریدتے ہیں بہت پتہ کرتے ہیں آپ کہاں ہیں آپ کہاں سے ہیں آپ جو یہ باتیں کر رہی ہیں آپ یہ کیوں کر رہی ہیں آپ کے گھر والے کہاں ہیں نظر کیوں نہیں آتے باقی لوگ کدھر ہیں کیا آپ اکیلی رہتی ہیں ہر ایک کی زندگی اپنی ہوتی ہے تو کریدنے کی کیا ضرورت ہے جتنا مل رہا ہے لے لیں ہماری زندگی کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جتنا مل رہا ہے اس پہ کنات نہیں کرتے اور جب ہم کنات نہیں کرتے تو پھر حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں ہم جلدباز ہیں ہم جلدیاں کرتے ہیں ہماری اینکوں کے پیچھے اور اینکیں بھی پڑی لی ہیں ہم دو دو تین تین اینکوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ایسا تو نہیں کرنا نا کیوں ایسا کرتے ہیں بھر جینے دینا دوسرے کو جیسا وہ جی رہا ہے اور جتنا دے رہا ہے قبول کر لیں ابھی کسی فرینڈ سے میری کل بات ہوئی اس کا بیٹا باہر گیا ہے تو کہنے لگی کہ وہ کھانا بنا رہا ہے اور کھانا بنا رہا سیکھ رہا ہے میں نے بھی اسے سارا کچھ بتایا ہے تو دیکھیں کھانا بنانا تو آج کل بہت آسان ہے آج کل تو وہ ڈبوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ریسیپی اور اس سے بنا لیں اور لڑکوں کو تو ضرور بنانا چاہیے اور آنا چاہیے اب تو میں ہمیشہ کہتی ہوں لڑکوں کو بھی آنا چاہیے لڑکیوں کو بھی آنا چاہیے گھر میں جب فارع ہوتے ہیں تو کیوں نہیں بنا سکتے کسی چھٹی کے دن اپنی اممہ کو سکون دے دیں نا یہ آدمیوں کا فرض ہے باپ ہیں شوہر ہیں والد ہیں جو بھی ہیں کئی لوگوں کے ماں باپ اور سارے جو ہے ملکے کام کرتے ہیں کچھن میں کٹھا کھانا بناتے ہیں اٹھا اچھا لگتا ہے کئی لوگ دکھاتے ہیں کہ اپنا جو ان کا باپ ہے وہ بناتا ہے بڑا اچھا شیفر بڑا اچھا کوک ہے ہے نا تو شیفر کوک اچھا ہو تو بہت اچھا ہے زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے کیونکہ اس کا فائدہ بڑا ہے کیونکہ جب پیٹ اچھا ہوگا پیٹ خوش ہوگا تو پھر آپ بھی خوش ہوں گے اور جب آپ خوش ہوں گے تو اگرد والے بھی خوش ہوں گے اور جب اگرد والے خوش ہوں گے تو زندگی خوش ہوگی تو زندگی کو خوش رہنے دیں دوسروں کو خوش رہنے دیں دوسروں کے ساتھ مدد کریں دوسروں کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد کریں سیکھیں یہ زندگی بھی ایسی ہی ہے کھانا پکانے کی طرح ہم نے کس وقت پیاز ڈالنا ہے ہم نے کتنا گھی William ڈالنا ہے ہم نے کتنی دیر تک اس کو سرخ کرنا ہے اور کتنے دیر میں اس میں لصن عدرک ڈالنا ہے پھر اس میں چکن ڈال کے یا سبزی ڈال کے اس کو بھون کے اس میں کتنا پانی ڈالنا ہے اس پانی کا temperature کیا ہونا چاہیے ہم نے وہ ڈالنا ہے ہم نے نیچے آج کتنی رکھنی ہے اور وہ آج کتنی دیر تک رکھنی ہے اوپر ڈھکنا دینا ہے کہ نہیں دینا کئی دفعہ ڈھکنا دینے سے سارا کچھ باہر آ جاتا ہے تو یہ خیال تو کرنا ہے کہ آج ایسی نہ ہو ڈھکنا ایسا نہ ہو کہ سارا کچھ اُبال بن کے باہر آ جائے اندر ہندیاں میں کچھ بھی نہ رہے ایسا بھی ہوتا ہے دودھ اُبل جاتا ہے دودھ کو ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں جلدی سے اُبال لیتے ہیں ہم کھڑے ہیں ہم نے دودھ پہ خوب تیز آنچ کر دیئے کہ جلدی سے اُبال کے ہم اس کو بند کر دیں گے لیکن اس دوران ہمیں کسی نے آواز دیتی ہے یا ہمیں کچھ اور نظر آ گیا ہے اور ہم نے کہا دو منٹ کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں اور وہ دو منٹ میں سارا کچھ خراب ہو گیا دودھ گر گیا پورے کا پورا ساری ملائیاں ختم ہو گئیں سارا دودھ ختم ہو گیا ہاں تھوڑا سا نیچے رہ گیا اب اس سے کام چلا لیں پھر ہے نا کئی دفعہ تھوڑے سے کام نہیں چلتا کئی دفعہ چل جاتا ہے تو چلیں وہ جتنا رہ گیا ہے اس سے کام چلا لیں لیکن کنسسٹنسی استقامت بہت ضروری ہے اگر آپ نے دودھ اُبال لیں تو پھر ساتھ کھڑے رہیں یا پھر بلکل ہلکی آنچ کر دیں پڑا رہے گا اور آپ اپنے کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور پھر اس پہ نظر مارتے رہیں ہنڈیا کا بھی یہی حال ہے لیکن اگر آپ نے پریشر ککر میں منانی ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پریشر ککر کون سا ہے ہے نا اور اس کے معاملات کیا ہیں اور پھر کتنی دیر میں پکے گا نہیں تو وہ کھانا بھی خراب ہو سکتا ہے پریشر ککر کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے نہیں تو ڈھکنا اڑے گا یوں جائے گا چھت پہ لگے گا اور سارا کھانا ادھر ادھر پھیل جائے گا تو زندگی بھی ایسی ہے اگر زندگی کے پریشر ککر میں آپ لوگ آ گئے ہیں اور موجود ہیں کیونکہ پریشر تو ہے ہی ہے زندگی میں ہر ایک کا پریشر ہے ابھی میرے ساتھ لون موونگ ہو رہی ہے مالی آیا ہے اس کو بھی پریشر ہے کہ میں نے اتنا ٹائم لگا کہ میں نے یہ لون صاف کرنا ہے پھر میں نے اگلے گھر میں جانا ہے پھر میں نے اگلے گھر میں جانا ہے میرے زندگی میں بھی بڑے پریشر ہے ہر ایک ہی زندگی میں پریشرز ہیں نا تو پریشر کو کس طرح منیج کرنا ہے کہ اس وقت اس کا اوپر سے وہ اٹھا کے تو کور دیکھنا ہے اس کے اوپر جو وہ ایک پریشر کو بند کرنے والی چیز لگی ہوتی ہے وہ کب اٹھانا ہے کتنی دیر کے لیے اٹھانا ہے اگر فوراں اٹھا لیں گے تو اس سے بھی تباہیاں مچ سکتی ہیں تو اگر پریشر آگیا ہے تو اس کو ہم نے آہستہ آہستہ پہلے ٹھنڈا کرنا ہے پھر اس کو آہستہ آہستہ کھولنا ہے اور بعد میں پورا پریشر کو کر کھولنا ہے اور پھر چیک کرنی ہے ہنڈیا اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ہلکی آنچ پہ یا تیز آنچ پہ جیسے بھی ہے آپ نے اس کا پانی خوش کرنا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو زندگی بلکل ایسی ہے آپ نے مرچ بسالوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے ٹائم کا خیال رکھنا ہے آپ نے پریشر کا خیال رکھنا ہے کیسے پریشر لینا ہے اور کیسے ریلیز کرنا ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ پریشر تو آئیں گے زندگی میں پریشر تو ہر ایک کے لیے ہیں چاہے وہ ہاؤس وائف ہے چاہے وہ نہیں ہے چاہے وہ کام کرتی ہے اور اگر وہ ہاؤس وائف ہے اور ساتھ میں کام بھی کرتی ہے تو پریشر ہی پریشر ہے جناب کوئی پریشر وہ کم نہیں ہے اس کے لیے تم تو کرتی کیا ہو تم تو ہاؤس وائف ہو اگر صرف ہاؤس وائف ہے اگر وہ باہر سے بھی آتی ہے تو کہتے ہیں اپنی مرضی سے کرتی ہو تم تو کیوں وہ پیسے بھی آپ کہا کے نہیں ہیں وہ نہیں لیتے آپ سب کچھ چل رہا ہے زندگی میں اور بیمیاں بھی تنگ کرتی ہیں بلکل اب شادی آ رہی ہے کسی کی مجھے تو نئے کپڑے چاہیے تو مجھے تو نیا جوتا چاہیے تو بچوں کو بھی نیا چاہیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پرانے کپڑوں میں آپ شادی میں نہیں جا سکتے دوسروں کو نہ تنگ کریں لبے لباب تو بس یہی ہے میں جو کہنا چاہ رہی ہوں میں وہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پریشر ہر ایک کی زندگی میں ہے اور پریشر کے بغیر تو پھر زندگی نہیں ہے زندگی کیا ہے پھر تو زندگی ہے ہی نہیں تو اپنے اپنے زندگی کو منیج کریں اور ٹائم منیجمنٹ بھی اس میں بہت ضروری ہے ٹائم منیجمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے ٹائم منیجمنٹ وقت پہ کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا اور تواتور استقامت بہت ضروری ہے دیکھیں میں روز آ جاتی ہوں یہاں پر بیٹھ جاتی ہوں گرمی سرٹی خضاں بہار آپ نے دیکھ لی چھ مہینے سات مہینے مجھے ہو گئے ہیں ویڈیوز بناتے ہوئے فیبریلی سے بنانے شروع کی تھی اب اندازہ آپ خود ہی لگا لیں اور گرمیاں آئیں اور سردیاں آئیں اور بارشیں ہوئیں لیکن میں نے اپنا کام جاری رکھا بڑے پریشرز آئی میری زندگی میں آپ کا کیا خیال ہے میں یہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہوں میں یہ جو باتیں کرتی ہوں تو میری زندگی میں کوئی پریشرز نہیں آ رہے سب سے بڑا پریشر تو یہ ہے کہ بچے میرے پاس نہیں ہوتے ہیں مجھے کبھی کبھی ان کی یاد کا بڑا زبردست پریشر آ جاتا ہے اور پھر اداسی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے شکر ہے ہر پریشر کو ریلیس کرنے کا طریقہ اللہ نے دیا وینا اور آج کل تو یہ فون ہے تو جی فون کر لو ہیلو کیا حال ہے کیا کر رہی ہو ان کو بھی کھانا پکانا سکھاتی ہوں فون پہ آج کیا پکایا ہے آج یہ پکا لو تو ہمارے تو زندگی جو ہے نا وہ پریشر سے بھرپور ہے اور آخری وقت تک جو ہے نا وہ پریشر ختم نہیں ہونا جب تک ہم نے اوپر نہیں جا جانا اور اصل پریشر تو تب شروع ہونا ہے جب ہم نے اوپر جانا ہے تو اگر ہم نے یہاں کے پریشر ایمانداری سے برداشت کیے ہوئے نا تو پھر اللہ تعالی آسانیاں دے گا ہمیں اللہ پہ تو ہمیں یقین ہے ہی ہے نا اللہ پہ یقین کیے بغیر تو چاہ رہا ہے نہیں تو اللہ پہ یقین کرے اللہ پہ تبکل کریں کسی پریشر سے نہ ڈریں کسی پریشر سے پریشان نہ ہوں دعا کریں آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے ساتھ لاؤ لگائیں دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے سب اچھا ہوگا ٹھیک ہے نا اور دوسروں کو خوش رکھنا ہے دوسروں کے پریشر میں بھی ان کا ساتھ دینا ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پریشر میں ہے کوئی تکلیف میں ہے تو اس کا ساتھ دیجئے کیونکہ پھر جب آپ پریشر میں ہوں گے تو اللہ تعالی آپ کا ساتھ ضرور دے گا تو بس آج کی بات یہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں دوسروں کو پریشر میں ساتھ رکھیں اور ان کا ساتھ دیجئے خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ